دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی گیم کے بارے میں جس کا انتظار گیمرز کو بہت زیادہ ہے جی ہاں دوستو میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں جی ٹی اے سکس کے بارے میں جو کہ کافی زیادہ کمال کا ہمارے لیے گیم ہونے والا ہے کیونکہ اس کا انتظار ہمیں بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جی ٹی اے فائف ایک بلوک باسٹر گیم آیا تھا کمال کا گیم آیا تھا اسی کے ساتھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹی اے سکس آئے گا تو یار کمال کر دے گا اور ہوگا بھی اسی طرح سے لیٹس میں آئے گا اب دوزر تئیس آگیا ہے تو ہوت پرانا یہ گیم ہے اور اسی کے ساتھ اب ہمیں لیٹس ویپنز لیٹس ویویول فیٹس گرافکس سب کچھ ملے گا لیکن ایک لیگ نیوز آئی ہے ہو سکتا ہے وہ سچ ہو لیکن اس کے پیچھے کیا بات ہے کیا وجہ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس گیم کی سسٹم ریکوارمنٹس کے بارے میں کہ اس گیم کو کھیل لے کے لیے ہمارے پاس کتنی زیادہ ریکوارمنٹ ہونی چاہیے کہ ہمارا پیچھے کی گیم چلا پائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سترہ مئی دوزر تئیس کو راکسٹر والے اس گیم کو لاؤنچ کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ناؤسمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ سترہ مئی کے بارے میں اتنا زیادہ بلاؤگرز یوٹیوبرز کیوں بتا رہے ہیں میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھا تھا ٹیکنیکل گرو جی والے بہت بڑا یوٹی چینل ہے ٹین ایم پلس ان کے سسکرائبرز ہیں بہت پاپلر چینل ہے انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ راکسٹر والے کچھ نہ کچھ اناؤسمنٹ سترہ مئی دوزر تئیس کو کر سکتے ہیں اور یہ گیم لاؤنچ کر سکتے ہیں اس گیم کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک راکسٹر والوں نے جی ٹی ای سکس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی فلحال وہ چھپ ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی ٹی ای فائی بہت زیادہ پیسہ کماری ہے تو اس کو کمانے دے کیوں ہم جی ٹی ای سکس لاؤنچ کر کے جی ٹی ای فائی کو فلاپ کریں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جی ٹی ای فائی بھی بہت زیادہ کمال کا گیم ہے صحیح یہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے ہمارے پاس منیمم میں کتنی ریکوارمنٹس ہونی چاہیے اور کتن کچھ ہوگا اسی سے ہم جی ٹی ای فائی سے ایک اندازہ لگائیں گے اور جی ٹی ای سکس کی ریکوارمنٹس آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن سیسٹن ریکوارمنٹس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ جی ٹی ای فائی ف لاؤنچ ہوا تھا تو ویسے تو یہ بہت زیادہ ریلیٹکس گرافیکس والا گیم تھا بہت پاپلر گیم تھا لیکن جی ٹی ای فائی ف نے ایک چیز کو بہت زیادہ اچھے سے یوٹیلائز کیا کہ اس کی جو ریکوارمنٹس ہی کم سے کم بنائیں مینیمم میں مطلب آپ کم سے کم ریکوارمنٹس میں یہ گیم کھیل سکتے تھے مطلب کہ وان جی بی گرافیک کارڈ اگر آپ کو پس ہو تو یہ گیم بہت اچھے سے چل جاتا تھا جیسے کوائٹ کو سسٹرم میں اور چارجی بھی ریم میں اور اس طرح سے اگر ایک مکس اپ بنا کر آپ یہ گیم کھیلتے تھے تو آپ کو اس گیم میں ٹونٹی ایف پیس تک مل جاتا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ریکوارمنٹس تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم پروسیسر کی بات کریں تو بڑی بڑی گیمز ہیں وہ سکسٹی فور بیٹ پروسیسر اور سکسٹی فور بیٹ اپریٹنگ سسٹرم میں آرہے ہیں او ایس اپریٹنگ سسٹرم کی بات کریں تو صاف سی بات ہے کہ ونڈو ٹین یا ونڈو ٹی لیون میں ہی یہ گیم چلے گا اگر ہم پروسیسر کی بات کریں تو یہاں پر انٹل کو رائی سیون فورجنیشن کے سیریز میں یہ گیم آپ کھیل پائیں گے AMD Ryzen 5 میں بھی یہ گیم چل پڑے گا یہ میں آپ کو منیمم میں بتا رہا ہوں ابھی میں آپ کو ریگمنڈڈ بھی بتاؤں گا لیکن پلیس ویڈیو کو پورا آواز کریں اگر ہم میموری ریم کی بات کریں تو منیمم میں بھی آپ کے پاس 12GB ریم ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ہم اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں اب تک کی جتنی بھی گیمز ہیں اس ریم سے ہم کر لیتے ہیں گرافکس کی بات کریں تو آپ کے پاس 60 بی گرافک گارڈ مینیمم میں ہونا چاہیے یعنی کہ انویڈیا جی فور جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی سٹوریج کی بات کریں تو یار 200 سے 300 جی بی تک تو یہ گیم سٹوریج لے گا کیونکہ اس گیم کا میپ بہت بڑا ہوگا اس میں بیو ایل پیٹس گرافکس سب کچھ کافی زیادہ کمال کیوں لیول وائز ملیں گے تو اتنا تو ہوگا اسی طرح سے ہم ریکمینڈڈ سیسٹن پرمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر وینڈو ٹین یا الیون میں چلے گا لیکن پرسیسر چینج ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کے پاس انٹل کو رائز سیون ایڈ جینیشن ٹین جینیشن تک ہونا چاہیے ایم ٹی رائزن سیون وہ تو بیسٹ رہے گا میموری ریم کی بات کریں تو آپ کے پاس تقریبا 24 جی پی تک ہونی چاہیے تاکہ اس گیم کی اچھی پرفارمس ہم لے سکیں اب تک کی جتنی بھی گیمینگ ہے کو ملے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹرل جی پی گرافک آرڈ ہوگا تو اب تک کی جتنی بھی گیمز ہیں وہ ساری اس گرافک آرڈ میں چل جاتی ہیں سٹوریج وہ ہی آپ کے پاس دو سو سے تین سو جی پی ہونا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو دوبانا مت بولئے گا موسیقی